بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش حامدید مائکس آف ٹیکسل کے اس لیکچر میں ہم لوگ فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے سم فنکشن دیکھیں گے کون کون سے فنکشن کس کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلے جو فنکشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے سم س یو ایم یاد رکھے کہ جس طرح سے یہ سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں آپ نے سیم ایسے ہی سپیلنگ لکھ رہے ہیں سم س یو ایم سم یہ اس کا سنٹیکس ہے کہ سب سے پہلے آپ سم لکھیں گے اس کے بعد آپ اس کے اندر نمبر جو ہے لکھ سکتے ہیں کتنے نمبر لکھ سکتے ہیں پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیس نمبر آپ ایسے آرگومنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سم کا فنکشن کس لیے یوز کیا جاتا ہے یہ آپ لکھ لیں گے کہ this function is used to add all the numbers or values given as arguments کیا مطلب کہ یہ ان سارے نمبرز کو جمع کرے گا جو بریکٹس کے اندر as an argument دیے جائیں گے تو سم فنکشن کس لیے استعمال ہوتا ہے addition کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں گے اگزمپل میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ sum is equal to sum جو ہے اس کے بعد 2, 4 and 1 دیکھیں کہ اس کو جمع کر کے جو جواب آئے گا وہ آئے گا 7 اس کے بعد سم لکھے آپ cell range بھی as an argument دے سکتے ہیں لیکن a1 to d1 رائٹ یہ فارمولا ہے یہ آپ دیکھیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایکسل میں آپ کو اس کا یوز دکھا دیتا ہوں فر اگزمپل یہاں پہ ہم کوئی جو ہے سیلز لکھ لیتے ہیں جو ہے لیکن یہ دیکھیں a1 ہے یہاں پہ ہم کوئی ویلیو لکھ لیتے ہیں 12 12 d1 میں جو ہے میں یہ فنکشن use کروں گا is equal to sum then bracket start and the first range a1 colon sign and last c1 write c1 and bracket 1 then enter دیکھیں گا اس نے کیا کیا اس کو جما کر کے کوئی mistake ہم سے ہوئی ہوگی a1 sum a1 and c1 this write is equal to then press sum then bracket start and then select the range oh mistake ہم سے یہ ہوئی کہ ہم وہاں پر row number 1 پر نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں آپ اس ٹائم row number 35 ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ sell address اب اس طرح سے منولی لکھنے کی بچائے آپ کیا کریں گے آپ جو ہے وہ select کر لیں گے کرسر کی مدد سے اس کے بعد آپ bracket close کریں گے اس کے بعد enter کریں گے تو آپ کا جواب جو ہے یہ آ جائے گا right تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پر ہی چلتے ہیں جہاں پر آپ کو آسانی ہو یہ دیکھیں گا 12 12 12 and then is equal to اس کے بعد sum then آپ جو ہے اب آپ جو ہے a1 colon sign and اب آپ کے پاس c1 bracket 1 then press enter 36 جو ہے وہ آپ کا answer میں آ جائے گا امید ہے کہ آپ کو sum function کا مطلب پتا چل گیا ہوگا اس کا usage میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا جو function آپ کے پاس وہ ہے product product function کا syntax جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہو ہے کہ product spelling جو ہے آپ نے پورے لکھنے ہے کہ product اس کے بعد آپ کے پاس number 1 number 2 and so on اس کی definition جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ this function is used to multiply all the numbers given as the arguments and returns their products کیا مطلب آپ لکھیں گے کہ product کا جو function ہے وہ multiply کرتے ہے اپنے سارے arguments کو جو brackets کے اندر دیے جاتے ہیں اور multiply کرنے کے بعد ان کا جواب ہمیں واپس دیتا ہے آپ یہ syntax دیکھ سکتے product اس کے بعد 4 16 اب جواب ریٹن کیا آپ product کے اندر سیل range بھی جو کیا کر سکتے دے سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہم اس کا پریکٹیکالی دیکھ لیو کر کے دیکھ لیتے 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 دیکھے گا اگر سیمپل آپ لکھنا چاہے اس کے بعد آپ product اس کے bracket start and then 4 comma 4 then بریکٹ بند and enter 16 right سیمی اس طرح اگر آپ لکھ لیں اور اس کے بعد sell range دے دیں like product then bracket start then آپ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھے گا range دیں اس کے بریکٹ بند then press enter right اس طرح سے آپ نے 3 numbers کو ملٹیپلائ کیا آپس میں تو اس طرح سے product کا فنکشن آپ کو کلیر ہو گیا ہو گا next فنکشن جو ہے وہ max ہے max max اس کا سنٹیکس آپ کے پاس ہے کہ آپ max لکھیں گے is equal to max then آپ number 1 number 2 and so on number 36 right a max function کس لئے use ہوتا ہے یہ لکھ لی جائے گا آپ کہ max function is used to get document اس میں جو سب سے بڑی ویلیو ہوگی وہ ہی آپ کو ریٹن کر دے گا وہ آپ کو واپس دے گا right یہ دیکھیں گا جیسے سنٹیکس آپ کو نظرہ max اس کے بریکٹ کے 1 2 3 4 5 اس میں جب maximum ویلیو تھی وہ 5 تھی جو ہم اس نے ریٹن کر جواب میں دی right یہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں لیکن دیکھیں گا is equal to اس کے بعد آپ max use کریں گے اس کے bracket start and 1 2 3 4 5 کما میں enter تو آپ دیکھیں گے 5 جو آپ کے پاس ریٹن ہو گیا تو آپ سیل رینج بھی دیکھ سکتے ہیں ایک example جو یہ آپ کوئی بھی نمبر لیکھ لیں لیکھ آپ is equal to لیکھیں گے then press max then bracket start اور آپ ساری رینج کو select کر لیں گے لیکھ آپ A5 to C5 close then press enter تو maximum اس رینج پہ جو ویالیو تھی وہ کون سی تھی 34 تو وہ آپ کے سامنے آگئی 34 right next جو فنکشن آپ کے پاس وہ min ہے max اور min یہ سمجھ لیں کہ max maximum value return کرے گا min minimum value return کرے گا same syntax same definition ہے صرف max maximum number find out کرنے کے لئے min minimum value find out کرنے کے لئے اس کے لئے ایک معید کا function ہے sqrt right sqrt کس لئے use کیا جاتا ہے sqrt is function ہے sqrt find out کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے like this function is used to get a positive square root of the given number like for example sqrt 16 اس کا ہمیں کیا بتایا positive fold right sqrt minus 16 اگر نے لکھا تو اس کا جواب غلط آجائے numeral error ہو جو آپ کو generate کر دے گا down can use sqrt for example یہ جگر اگر سکیر root سکیر روٹ start بریکت سٹارٹ جو بھی سکسٹین سکیر روٹ آج اگر آپ کو منس جو نیلیو لکھئے گے پھر وہ اس کا آپ کو نہیں دے گا اس کے بعد آپ نے مائنس سکسٹین لکھا تو دیکھئے گا وہ آپ کو نمیریکل ایرر دے دے گا نمیریکل ویلیوز آپ کی ٹھیک نہیں ہیں سیم اس طرح سے یہ اس کیو آرٹی سکیئر روٹ کا فنکشن آپ کو کلیئر ہو گیا جو کہ ایک میت کا فنکشن تھا دوسرا جو فنکشن ہے وہ ہے پاور پاور فنکشن جو ہے وہ پاور فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا سنٹیکس جو ہے وہ اس طرح سے نمبر سب سے پہلے پاور لکھیں گے اس کے بعد نمبر جس کی پاور فائنڈ آؤٹ کرنے ہے اس کے بعد پاور نمبر یہاں پر کیا ہے نمبر اس دا بیس نمبر it can be any real value کوئی بھی ریل نمبر ہو سکتے ہیں پاور جو اس کی ایکسپوننٹ ہوگا اس کو آپ پاور کہیں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاور 5 آور 2 کے پانچ جو ہے تھا وہ نمبر تھا اور 2 جو ہے اس کی پاور تھی میں اس کے پانچ کو پانچ سے آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 25 آپ کے پاس آنسر آ گیا یہ آپ کے پاس پاور کا تھا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے بنا سکتے ہیں ٹیبل ایک سیل میں آپ لکھیں پاور اور ایک سیل میں آپ لکھیں اس سیل میں آپ لکھیں گے نمبر اور دوسرے سیل میں لکھیں گے آپ پاور سمجھ لے کے نمبر آپ کے پاس جو ہے وہ 2 ہے اور پاور اس کی آپ کے پاس کیا ہے 6 اور اس کا آپ جو ہے کیا نکالنا چاہتے ہیں ریزلٹ نکالنا چاہتے ہیں ریزلٹ کیا ہوگا آپ پاور یوز کریں گے اس کے بعد نمبر سب سے پہلے کاما اس کے بعد پاور یہ دیکھے گا یہ آپ کا سکسٹی فور جائے آنسر آ جائے گا کیا دیکھے گا 2 کی پاور جو ہے 6 کا مطلب ہے کہ 2 کو 6 ٹائم آپ ملٹیپلائی کریں is equal to 2 1 3 4 5 4 5 6 اور یہ دیکھے گا ملٹیپلائی آپ نے کرنا ہے 2 اور اس کے بعد ملٹیپلائی 2 2 3 4 5 6 انٹر کریں گے اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں پاور جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں ریٹن کر سکتے ہیں یہ تو تھا آپ کا سیمپل ایک طریقہ جو ہے سم فنکشن کے بارے میں جو میں نے بتایا کیسے طرح انزرٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ فنکشن کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے انزرٹ کریں گے انزرٹ مینیو میں آپ کے جو ہے وہ فنکشن پڑے ہوئے ہیں انزرٹ مینیو میں آپ فنکشن میں آئیں گے تو دیکھے گا انزرٹ فنکشن کا آپ کے پاس ڈیالوگ بوکس آ جائے گا یہاں پر ایکسل کے کمپلیٹ فنکشن جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ فائننشل دیکھنا چاہتے ہیں فائننشل جو ہے کاؤنٹ سے ریلیٹیٹ آپ کے پاس سارے آ جائیں گے ایک بی بی اور پی ایم ٹی ایس و آئی دی اس طرح سے اگر میٹس انٹرک کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میٹس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاور جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر یہ آپ فنکشن سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پاور اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بھی فنکشن آپ اس کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو جیسے کوئی فنکشن سلاک کریں گے اس کے بارے میں آپ کو نیچے جو ہے اس کا سنٹیکس اور اس کا ریزلڈ جو آپ کو دکھا دے گا پاور سلاک کیا تو آپ کو بتا رہا ہے اس کا سنٹیکس پاور نمبر لیکھیں اس کے بعد پاور کیا کام کرے گا returns the result of a number raised to a power آپ اس کو implement کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے go پر کلک کریں گے اس کے بعد اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی select کیا like maths کا کوئی بھی function آپ select کر لیں اس کے بعد آپ ok کلک کریں گے یہاں سے maths اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا پھر آپ کیا ہوگا پھر آپ کے بعد function arguments آپ نے کہا 2 اس کی power 6 یہ جیسے آپ اس کے arguments میں values پاس کی تو آپ کو یہ دیکھیں کہ نیچے جسے میں کرسر تھا وہاں پر آپ کو یہ function implement ہوتا ہوتا وہ نظر آ رہے کام آپ اس function arguments میں کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی سا سا رائٹ ہو رہے اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا جواب سا سا دکھا رہے جیسے آپ power یہاں سے change کریں گے تو دیکھیں کہ جواب بھی آپ کا change ہوگا 256 اگر یہاں اور change کریں گے جواب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں right تو اس طرح سے آپ یہاں پر جواب سا سا چینج ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر اور value change کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کا جواب اور ok کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس سیل میں وہ فنکشن اپلائے ہو جائے گا جو آپ نے وہاں سے کیا right تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ easily جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے فنکشن کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں انہیں insert کر سکتے ہیں کس طرح سے insert فنکشن اور اس میں آپ کو سارے فنکشن all پر اگر کلک کریں گے تو سارے فنکشن یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم باقی فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایکسل میں اور کون کو ان سے فنکشن ڈسکس کیے جا سکتے ہیں